عوض بلدہ ملشہ تنوجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم نے کلاس نائنٹھ کا نیو بک کے مطابق ہم نے آن لائن کلاسے سٹارڈ کی ہوئی ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ پہلا لیکچر اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے گیا کیا تھا الگوریتم اور اس کی نوٹیشنز کو ڈسکس کیا تھا نوٹیشن ہم نے کون کون سے تھی سٹارڈ تھا انپوڈ تھی ہمارے پاس سیٹ تھا ہم نے نوٹیشنز کو ڈسکس کیا تھا آج اس کی اگزمپلز ہم ڈسکس کرتے ہیں کون کون سے ہمارے پاس اگزمپل آف الگوریتم ہے to find the sum product and average of the 5 نا پانچ نمبر دیئے گئے ہم نے انہی پانچ نمبر کا کرنا sum بھی find out کرنا ہے average بھی and اس کے بعد ہمارے product کو find out کرنا ہے اب ہمارے پاس سب سے پہلے کیا کہ ہم پانچ نمبر یوزر سے انسٹارڈ کریں گے اس کے پانچ نمبر یوزر سے انپوڈ کروائیں گے پانچ نمبر ہمارے پاس کوئی بھی اس سے num 1 num 2 num 3 num 4 num 5 یہ ہمارے پاس یوزر اپنی مرضی سے نمبر رکھ سکتا ہے جو یوزر کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہے set sum to ان پانچ نمبر کا sum کے لئے sum is equal to ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں یا ہم ان پانچ نمبر کو sum to 5 نمبر کو ہم پانچ نمبر کو کیا کریں گے add کریں گے اس کے بعد next ہمارے پاس کیا ہے product لینے کے لئے ہم انہی پانچ نمبر کا sum of product numbers ہمارے پاس جو پانچ نمبر کے ہم نے لیے ہیں جو بھی یہ پاس کو ہم نے use گیا ان numbers کا ہمارے پاس کیا کریں گے product لینے گے اس کے پاس step 5 پہ ہمارے پاس کیا average find out کریں گے ان پانچ نمبر کے add کر کے divided by 5 کریں گے جتنے ہم نمبر لیں گے اتنے ہی اس پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس average نکل آئے گی اس کے بعد step 6 پہ ہم product and average sum product and average output کے لئے ہمارے پاس آجے گی وہ ہم کسی screen پہ لے سکتے ہیں وہ ہمارے پاس کسی نہ کسی printer پہ بھی ہو سکتی ہے step 7 ہمارے پاس کیا end ہو جائے گا اب ہمارے پاس next میں ہمارے پاس کیا ہے lecture number 6 کا ہمارے پاس next ہو گیا ہے example of ہمارا algorithm next example ہمارے پاس to find the acceleration of moving object with given mass and the applied forces ہمارے پاس given have forces mass and force اس کا ہم acceleration find out کریں ذہر اسی بعد سب سے پہلے ہم کسی algorithm کو start کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے input کروائیں گے mass and force اس کے بعد set acceleration to force over mass acceleration is equal to force over mass یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا ہے نکال لیں کے لئے پھر output کیا کریں acceleration کو ہمارے پاس کیا کر لیں گے output کروائیں گے اور ہمارے پاس step end کر دیا جائے گے اسی ذرہ ہمارے پاس next example ہے to assign grade to a subject based on the achieved marks ہم نے ہمارے obtained marks input کروائیں گے user سے اور اس کا grade find out کریں گے وہ اس نے کونسا grade achieve کیا ہے اس میں ہمارے پاس کیا سب سے پہلے start کریں گے input number ہمارے پاس number بھی input کروائے جائیں گے obtained marks بھی کروائے جائیں گے total marks بھی کروائے جائیں گے جو اس نے number ہمارے پاس انپوٹ کریں گے ہمارے پاس انپوٹ کروائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی کیا کریں گے percentage کو کروائیں obtained marks divided by total marks multiply by hundred اب یہ ہمارے پاس percentage find out کرنے کا فارمولا ہے اس کا step 4 میں percentage greater than ہمارے پاس 80 ہے ہمارے پاس a plus grade assign else کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے if else کو ڈسکس کیا تھا پر avias notations میں کہ ہمارے پاس if else کیا ہے دو چیزوں کو comparison کرنے کے لئے اس میں true یا fast اس میں اگر if والی condition true ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس else پہ نہیں جائے گا اگر if والی فالس ہو جائے گا پھر ہمارے پاس else والی پوارٹ میں چلا جائے گا اب ہمارے پاس تیسرے نمبر دوسرے نمبر پہ ہے if percentage greater than 60 ہمارے پاس greater than 60 ہے تو b grade اس کو assign کیا جائے پھر ہمارے پاس if percentage greater than 50 50 تو اس کو c grade assign کیا جائے if percentage greater than 40 and set grade d اور if percentage greater than 33 تو ہمارے پاس اس کی کیا ہے e grade اس کو assign کیا جائے گا set grade to f اس کے بعد جو بھی ہوگا اسے fail assign کر دے جائے گا اس کا step 5 ہمارے پاس output grade آجے گا جو بھی اس کا grade بنے گا اس کو assign کر گا اس کی output لے لی جائے گی step 6 پہ ہم اسے کیا کر دیں گے اس طرح end کر دیں گے اب ہمارے پاس next ہے example of to convert salience to foreign height salience ہم کیا کریں گے foreign height میں convert کریں گے salience کیا ہے user سے input کروانا پڑے گا سب سے پہلے کیا کریں گے start کریں گے start کرنے کے بعد input number input number کیون سا number salience multiply by 9 یہ ہمارے پاس 5 salience multiply by 9 over 5 ہمارے پاس کیا ہے plus 32 یہ ہمارے پاس اس کا formula ہے جس کے طرح ہم کیا کریں گے کہ salience to foreign height convert کریں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم output foreign height کریں گے جب formula calculate کر لیں گے salience multiply by 9 over 5 plus 32 اس کے calculate کریں گے اس کے بعد input number foreign height پھر foreign height کو ہمارے پاس لیں گے اس کے لئے number is set salience to foreign height minus 32 multiply 5 over 9 اس کے لئے ہمارے پاس کہ salience to foreign height convert کریں گے output salience میں ہمارے پاس لیں پہلا foreign heart بھی لیں گے دوسری میں salience میں ہمارے پاس دونوں کی foreign heart آجے salience بھی آجے اور foreign height بھی آجے اس طرح ہمارے پاس یہ end ہو جائے گا next ہمارے پاس find even number in integer ranging for n1 to n2 where n2 is greater than n1 آج اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس number 2 بڑا ہے number 1 سے تب ہمارے پاس even number to n1 n2 ہمارے پاس start کریں گے input number is n1 n2 اس نے ہمارے پر پہلا number اور دوسرا number input کروایا if number 1 less than equal to 2 2 2 2 2 ہمارے الگوریتم very very important ہے الگوریتم میں یہ بہت important ہے کہ ہم یہ میر کرتے ہیں کہ ہمارے پر الگوریتم جو بنائے یہ efficient ہے بھی یا نہیں efficient نہیں ہے تو اس کو ہم کس طرح efficient کر سکتے ہیں میں جیسا آپ کو بتایا تھا کوئی problem solve کرتے ہیں اس کا ایک solution نہیں اس کے multiple solution بناتے ہیں اسی طرح multiple algorithm بھی design کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں جو ہمارے پر algorithm better ہوتا اسی کو utilize کرتے ہیں اس کو use کرتے ہیں there can more than one algorithm to solve the same problem which one is better depend on the efficiency یہ اس کی efficiency depends کرتا کون سے بہتر دو طریقہ کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کو evaluate کرنے کے لئے سب سے پہلا ہمارے پاس کیا steps کو چیک جس میں ہمارے پاس steps کو کم ہو گئے اس کو use کیا جائے دوسرے نمبر پہ ہے space use in a computer جو ہمارے پاس کم memory use کرے گا جس میں کم memory use کیا کیونکہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جو memory استعمال کیجئے ہمارے RAM کو use کیا جاتا main memory اسی لئے ہم اس چیز کو میئر کرتے ہیں کہ ہمارے کو اتنی space بھی نہ لے تاکہ ریم پہ یا ہمارے سسٹم پہ کوئی impact ہو اس کے بعد نیسٹ ہمارے پاس ہے ڈیفرنس بیٹوین الگوریتم diagram یہ ہمارے پر diagram ہمارے پر different shapes ہوتی ہیں جن کو ہم use کرتے ہوئے draw کرتے ہیں جیسے ہم نے shape پیچھے پڑھ کرتے ہیں ان کو use کرتے ہیں دوسرے step پہ algorithm کو ہمارے پاس complex ہے اسے سمجھنا ہمارے کے لئے مشکل ہوتا ہے طور سا flow chart easy there is diagram top top bottom یا left to right ہم دیکھ understand کر لیتے ہیں number 3 algorithm plain text algorithm میں ہمارے پاس زہری سے بات ہے آسان اور سادھا English کو use plane languages کو سادھا wording کو استعمال کرتے ہیں ہم design کرتے ہیں بناتے ہیں in flow chart symbols shapes are used flow chart میں ہمارے پاس symbols use ki jاتے ہیں shapes use ki ka flow دیکھتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے algoritm easy to debug algorithm کو debug کرنا ہمارے پاس بہت آسان ہے اس میں ہمارے پر مشکل نہیں ہوتی flow chart is hard to debug flow chart کو ہمارے بگ کرنا بہت مشکل ہے اس کا debug بھی ہے possibility سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس redesign کیا جائے fifth algorithm is difficult to construct algorithm کو ہمارے پاس construct کرنا ہمارے مشکل ہوتا ہے flow chart کو ہمارے پاس آسان ہے اب ہمارے پاس چلتے ہے algorithm and flow chart advantages and disadvantages کیا ہیں flow chart کیا advantages ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس ایزی ایڈنٹیفائی ہمارے پاس ایرور کو آسانی سے ایڈنٹیفائی کر لیا جاتا ہے جیس کوئی بھی ایرور رکھ آجاتا ہے ایزی to observe flow from one step to another ہمارے پاس ایک step سے دوسرے step کی طرح جب ہم جا رہے تو ہمیں آسانی سے پاس چل جاتا کہ اس step سے ہم اس step کی طرح پہنچ رہے تو ہمارے پاس ایزی جانا ہے ہمیں ڈائریکشن بھی ملی ہوتی ہے اس کے بعد ڈیس 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 کو ڈرہ کرنے کے لئے بہت سارا ٹائم جائی ہوتے زیاری سے بات اب تو ہمارے پاس ہمیں اسے سارو کو ڈیزائن کرنا پڑے گا اس کا ڈیس 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 ثابت ہوتا ہے جس سے ہم آسانی سے اس پرابلم کو سول کر سکتے ہیں یہ آسان نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اسی ہمارے پرابلم ہم نے پریویس پرابلم پر اٹھایا الگوریزم اسی کو دیپ موڈیفائی کرنے یہ ہمارا کا مشکل ہے اس سے اچھا ہے کہ ہم دوبارہ لکھیں اور اس کو دوبارہ نئے سیرے سے لکھیں اے ٹو زی اور اس کو یوٹلائز کریں اس کے بعد شوئنگ دا فلو آف ہمارے پر ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں جانے میں ہمارے مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب ہمارے پاس ان کو ہم آئیٹریٹیو پروسیس میں مستعمال کرتے ہیں بتائے گا اسے جگہ گوٹے گوٹو میکس دیفیکلٹو ایڈنٹیفائی ہے ہمارے پر گوٹو سٹیٹ میں جب ہم یوز کر رہے تھے ہیں آئیٹریٹیو سٹیٹر لوپس کو ہم یوز کر دیگی ہمارے پر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پر جب کچھ چیز ریپیٹ ہو جو اس میں ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ سوڑی سی مشکل ہوتے آج کیلئے ہمارے پر یہاں تک الگوریدم اور یہ ہمارے پر سینڈ ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس جو ایک ٹاپک ہوگا ٹیسٹنگ ڈیٹا یہ آپ کے پاس بکس آویلیبل ہیں آپ وہاں سے اس کو سی آوٹ کریں لرن کریں انشاءاللہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹیسٹنگ ڈیٹا کیا ہے اس کو ہم نیکسٹ لیکچر نمبر سیون میں دیکھیں گے آج کیلئے اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں ہمیں نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کے علاوہ ہمارے پر یہ بھی خاص طور پر دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اسے ہوا باس ہے کہ سب کو محفوظ فرمائے اور اس کو ختم فرمائے آمین سبحانہ